کہ کیسے کیسے منجار اب سامنے آنے لگے ہیں اور گاتے گاتے لوگ بھی اب چلانے لگے ہیں اب تو بگل دو ان پرانے تعلاب کا پانی کہ اب کمل کے پھول بھی مر جانے لگے ہیں ڈوکٹر ریتو کا یہ اندولن ہے اور اب یہ اندولن ڈوکٹر ریتو کا نہیں رہ گیا اب یہ اپنے دلیتوں کا اور بھوجنوں کا اندلہ ہو گیا ہے اور اب بڑے دکھ کے ساتھ کیا نہ پڑ رہا ہے کہ ایک سماج کی بیٹی ایک دلیت کی بیٹی جو آپ سے رہم کی بھیگ مانگ رہی ہے اور آپ سے انساب مانگ رہی ہے کم سے کم ایک دن اس کے لئے ایک افتیرت ہو جاؤں میں اپنے سروٹ نیارے کا بہت سنمان کرتا ہوں لیکن ہمارے دیش کا قانون دے پر کار کا ہے غریب کے لیے الگ دریب کے علاہ الگ اور امیر کے لیے الگ ہے میں چینل دیتا پوری یونیفٹی کو اگر ساروں پرینسیبل مل کے ڈوکٹر ریتو کو پڑھائی کے مامنے پر کپوٹیشن دے اور ہرائے اگر ڈوکٹر ریتو ہر گئی تو ہماندولن واپس لے لیں گے ہماری کب ایکی شکار ہے صرف ایک چیز کا شکار ہے کہ اس نے اپنی جاتی کو چھپایا نہیں ہے وہ دلیت ہے تو اس نے دلیت بتایا وہ بہجر ہے تو اس نے اپنے آپ کو بہجر بتایا کہ آپ جو صاحب ہے مسئلت ہے وہ کل نہیں ہوں گے کرای دور ہے کوئی ذاتی مکان تھوڑی ہے اور ہمارا بھی خون ہے اس دیس کی مکتے میں چامل کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اگر میری بات آپ کو صحیح لگے تو شہر لی کے لئے تالی بھگا کیا بھی مندن جیلو کر دینا ڈوکٹر ریتو شن کے لئے ایک برچہ تالی سا بھی مندن تالی میں کمی ہوں تالی میں کمی ہے کیا بات ہے سمتہ سینک دل کی میرے تمام پدر دکاری میرے بھرش لیٹا ابھی آپ کو باتے چلا کوپریشن ہوا ہے لیکن قوم کے لئے اور پہنچونے کے لئے ججبہ ہے میں ججبے کو سلام کرتا ہوں آپ کے ہمارے بیچ میں کہ کیسے کیسا منجر سامنے آنے لگے ہیں اور گاتے گاتے لوگ بھی اب چلانے لگے ہیں کہ کیسے کیسے منجر اب سامنے آنے لگے ہیں اور گاتے گاتے لوگ بھی اب چلانے لگے ہیں اب تو وگل دو ان پرانے تالا آپ کا پانی کہ اب کمل کے پھول بھی مر جانے لگے ہیں ہمارے بیچ میں جناب گلام سرور صاحب آپ کے تمام ٹیم کا میں ابن اندر کرتا ہوں آپ کا دھلو بات کرتا ہوں تمام سمانی ساتھی آج اس آنڈولن میں آپ شریک ہوئے ہیں آپ کا میں باہر پر گٹ کرتا ہوں دیکھئے آپ تمام سبھی لوگ جانتے ہیں آج آنڈولن کا آٹھ سو آٹھ سے نوہ دن ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں بتانے کیا ہو شکتا نہیں ہے کہ یہ آنڈولن کیوں ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ آنڈولن ایک بہوجان بیٹی کے دکار کا انڈولن ہے یہ آنڈولن ایک بہوجان بیٹی کے اکم سممان کا انڈولن ہے اور یہ آنڈولن ڈوکٹر ریتو ہمارے بیچ میں یہ مرکل اور اب یہ آنڈولن ڈوکٹر ریتو بنی رہ گیا اب یہ اپنوں دلیتوں کا اور بہوجانوں کا انڈولن ہو گیا تو جناب کہ آج جو صاحب اے مسئلہ وہ ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ دیش ہمارا ہے اور اس میں راج کون کرنا ہے کہ اول پندرہ پرتی شد لو یہ سوچنے کی اول شکتہ ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لوگ کاروہ ہے وہ کمچور کیوں ہے نو دن سے آن دونن ہے اور نو دن سے آن دونن کو مجبورت کرنے کے لیے فیس بک کے مادیم سے پیٹر کے مادیم سے وٹس اپ کے مادیم سے برابر ویڈیوز بنائی جاری ہے اور پورا دیش بھی دیش میں بھیجی جاری ہے لیکن ہمارے لوگ کتنے ہیں اور جو لوگ یہ بیٹھے تھے انہوں نے سنکھیا بڑھائی تو لیکن بہت جلدی سنکھیا کو کم بھی کرنے کا کام کیا ہے کوئی پیچھے سے چلا گیا کوئی آگے سے چلا گیا اور کوئی چناؤں میں شریف ہے جبکہ چناؤں سے ہمارا کو لین دن نہیں ہے چناؤں سے ہمارا کو مطلب نہیں ہے دھوڑ دھماکوں کی واس سن رہے ہیں اپنے میتا کو نہیں سن پا رہے ہیں اور اب بڑے دکھ کے ساتھ کیا نہ پڑ رہا ہے کہ ایک سماج کی بیٹی ایک دلد کی بیٹی جو آپ سے رحم کی بھیگ مانگ رہی ہے اور آپ سے انساب مانگ رہی ہے کم سے کم ایک در اس کے لئے ایک افتیرت ہو جاؤں دیسی کبھی تھی آپ نے کہا کیجنڈہ بتائیں آگے کی رنگی تھی بتائیں تو میں دلی میں کرتا ہوں کار کامیٹی کا چہر میں ہانے کے لاتے میں آپ سے ایک باتہ کرتا ہوں اس منچ کے معاقم سے کہ سڑکوں کو جام کریں آپ اور سیور پانی کو جام کریں گے ہم ان چکہوں کو جان کر آپ کہ کوئی بھی آنگ رہن میں جانتا ہوں میں اپنے دیش کے قانون کی بہت جو سنبان کرتا ہوں میں اپنے سروٹ نیالے کا بہت سنبان کرتا ہوں لیکن ہمارے دیش کا قانون دے پرکار کا ہے غریب کے لئے الگ دریب کے علیہ الگ اور امیر کے لئے الگ ہے ایک آدمی جو کام سکرم دس سے بیس لوگوں کچھل کر شراب کے نشے میں ہمارے دیش کا اسٹران سلمان خان جو کی پاہ سے چھے لوگوں کچھل کر پڑھ پاہ پھر اور آج بائی جب بری کیا جاتا ہے کیا اس کو آج ہی من کا وضاف نہیں ہونے چاہیے اس کو ہونے چاہیے لیکن کیا ہے کہ ایک درید کا بچہ اس کولنج میں برداشت نہیں کیا گیا ایک پروفیسر کو اس نے لنمبت کیا گیا اس لیے ترمیٹ کیا گیا کیونکہ ایک درید چھاترہ ہے ایک درید سکھک ہے اور اسٹیٹمنٹ لیا کون فیق بچوں کا کون فیق میں پیار دیوگا کہ ڈاکٹر ریتو کا پڑھانا نہیں آتا میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اس کولنج پریسر سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں مینجمنٹ سے کہ جب کونکہ ریتو کا پڑھانٹ کیا تھا تو سکوٹ میں بھی بیٹھی ہوگی انٹروو بھی ہوگا جب آپ نے انٹروو لیا تو ڈاکٹر ریتو نے بکھو بھی آپ کے کوششنوں کا پٹس کیا آپ کے کوششنوں کا جب آپ کیا آپ کے انٹروو میں کلیے ہو کر اور یہاں پروفیسر بنی دب آپ لوگ کہا تھے آج آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ریتو کو پڑھانا نہیں آتا بلکہ پڑھانا تو اس پرنسپل کو نہیں آتا جو کیا کولیج میں مراج مان ہے میں اس منچ کے مام دل کو چیلنج کرتا ہوں میں چنوٹی دیتا ہوں اس پوری مینجمنٹ کو میں چنوٹی دیتا ہوں پوری یونیورٹی کو اگر ساروں پرنسپل ملکے ڈاکٹر ریتو کو پڑھائی کے مام دلے پر کپ پٹیشن دے اور ہرائے اگر ڈاکٹر ریتو ہار گئی تو مام دلن باپس لے لیں گے ہم اس آن دلن کو باپس لے لیں گے اور اس منچ کے مام دل سے میں چنوٹی دیتا ہوں پرنسپل کو میں چنوٹی دیتا ہوں اگر جیت گئی اگر جیت گئی تو ان کے سب کو مو نکالے کرنا پڑے گا یا میں سوچنا پڑے گا کھیول ایک دلی ترچی ایک بہو چند بیٹی کھیول یہ پرداشت نہیں کیا جارہا کہ یہ اسسٹرین پروفیسر کیوں ہے ہمارے لوگ میسٹیڈ بھی ہے شیسن جج بھی ہے آئی پی ایس بھی ہے پی سی ایس بھی ہے لیکن بڑی بڑم بڑا ایک بات کی ہے اس بچی کے بارے سب کو پتائے کہ وہ تحلیت ہے لیکن ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے سلسطان میں بیٹے ہیں لیکن تب بھی زات چھپا کر بیٹھے ہیں ہمیں ان سے بھی بات کرنی پڑی آج چنوٹی شکار ہے صرف ایک چیز کا شکار ہے ہماری کو بیٹی شکار ہے صرف ایک چیز کا شکار ہے کہ اس نے اپنی جاتی کو چھپایا نہیں ہے وہ دھلیت ہے تو اس نے دھلیت بتایا وہ بھوجن ہے تو اس نے اپنے آپ کو بھوجن بتایا ہم سنکرپ لے ہاتھ کھڑے کھڑ کے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہاتھ دولے کھڑے کھڑ کے سنکرپ لے کہ ہم ڈاکٹر ریتو کے ساتھ ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں اتنی کمزور آباد میں بات کریں گے ہم لوگ ہم کس کے ساتھ ہیں جیتے گے لائے گے انقلاب زندہ بات مانگ ہماری زندہ بات تانہ شاہی نہیں چلے گی گندہ گردی نہیں چلے گی اور چرساہی نہیں چلے گی اور جو جرم کی تکر پہ جو ہم سے تکر آئے گا 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 گندہ بات تانکی بیری مچ